آئی ریمیمبر کہ میرے ایک وہاں پر دوست تھے تو وہ وکیل صاحب تھے تو میں اکثر ان کے پاس سلے جایا کرتا تھا تو ایک دن میں بیٹھا ہوا تھا تو مجھے کہتے ہیں یار میں ایک کیس ایج بیس کر رہا ہوں میں نے کہا چل میں بھی چلتا ہوں آپ کے ساتھ اب وہ کوئی زمانت کا کیس تھا کچھ اسی طرح تو انہوں نے بیس کی تو میں بھائی نکل کے میں کہی یار تیرے نا نو چنگیتیں میں کر رہنے سی اے کوئی بیس نہیں جنی تو کیتی ہے کہ ہم جب سٹوڈنٹ ہوا کرتے تھے اس زمانے میں مارشل لاؤ اپنے پورے آبوتاب پہ تھا زیاءالاک صاحب کا اور پھر انہوں نے اسمبلیاں بھی بنوائی ہیں اور وہ بہرحال ان کا سلسلہ جاری تھا تو میں ایک اور مجھے اس زمانے کا آٹھ نمبر آسٹل نیو کیمپس میں ہم رہا کرتے تھے تو مجھے آج تک وہ یاد ہے کہ اسی طرح میں کھڑا تھا صبح اخبار پڑھنے کے لیے تو وہاں وہ سب لگے ہوتے تھے اخبار تو مجھے ایک دم سے ایک عجیب سفوکیشن کا احساس ہوا کہ ہم کئی سانس گھٹنے کی طرف جا رہے ہیں یعنی دیر باز ایک کمپلیٹ بین آنڈی نیوز اور ایٹسٹرہ ایٹسٹرہ یہ بھی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب جسٹر سردار ایمن نعیب صاحب سینئر جیج بہاور پر بینچ جسٹر جواد حسن پرو وائنس چانسلر صاحب سٹوڈنٹ جیجز لیڈیز ان چنٹمنٹ اسلام علیکم ابھی ابتدا پہ آپ پروفیس صاحب نے کہا کہ جسٹر جواد صاحب نے انہیں کتاب دی تو انہوں نے دو چار منٹ اس پہ گفتگو کر لی مجھے انہوں نے کتاب بھی نہیں دی لیکن پھر بھی پھر بھی مجھے کچھ نہ کچھ تو کہنا ہی ہوگا بات یہ ہے کہ جیسا ابھی یہ میڈم نے کہا کہ ہم لوگ یہ ایک بڑا پریسٹیجیس مومنٹ ہے ہمارے لیے کہ ہم یونیورسٹیز میں کالجز میں آتے ہیں اور آپ کی یونیورسٹی میں خاص طور پر یہ سیکنڈ ٹائم ہے میں خود بزرت ہوتی اس کی بہت سی ریزنز کے علاوہ پرسنلی جو میں سمجھتا ہوں جب آپ سٹوڈنٹس میں جاتے ہیں تو آپ اس من میں اپنا ماضی بھی دلاش کر رہے ہوتے ہیں آپ مستقبل کی کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں ایک وجہ یہ خصوصی طور پر جو میرے نظر میں ہے دوسرا یہ ہے کہ آپ ایک ایک سینج ابیوز اور یہ ایک کرز ہے ہم سب لوگوں پر جنہوں نے پڑا جو زندگی میں سفر کرتے کرتے کچھ تھوڑا آگے بڑھ گئے تو یہ ان کے اوپر ایک کرز ہے اور ایک فرض ہے کہ وہ اپنے تجربات کو اپنے مشاہدات کو اور اپنی سوچ کو ان کے سامنے پریزنٹ کریں ان کا ان سے اختلاف کرنا حق ہے ان کا ان کو ایکسپٹ کر لینا یہ ان کی مرضی ہے تو یہ سمجھدار آدمی کی ڈیفینیشن یہ نہیں ہوتی کہ وہ بڑا سوچ بچار کر کے کوئی بات کرتا ہے میرے خیال میں سمجھدار آدمی کی ڈیفینیشن کے لیے اتنا ہی کافی ہوگا کہ وہ لوگوں کے کیے ہوئے تجربات سے فائدہ اٹھائیں اور ہر بات پر تجربہ کرنے کی مت ٹھانے اس لیے یہ ایک ایکسچینج ابیوز جو ہے جو آپ کے ساتھ ہوتا ہے سٹوڈنٹس کے ساتھ ہوتا ہے اس میں سے ایک پہلوز کا یہ بھی ہے میں بزاعت خود میں نے بطور لیکشٹر پولیٹیکل سائنس میں نے ایفین تیچنگ سٹوڈنٹس ایر کوئلیٹ کیلیشن ہے گوریٹ کوئلیگ گزینے والا then i resigned then i joined the profession of law میں اپنے سینئر دوستوں کو جو ہمارے ریٹائر جیجز ہیں منہ دے لارڈ شپس میری یہ بڑی شدید اور نیے ڈیزائر ہے کہ وہ سب کے سب یونیورسٹیوں کا کالجز کا رخ کریں I don't know کیا وجوہات ہیں کہ وہ اتنی تعداد میں اور اتنی extensively وہ سٹوڈنٹس کو پاس نہیں جاتے ان کو teach نہیں کرتے یا کچھ reasons ہوں گی جو مجھے کم از کم نہیں اندازہ لیکن میں نے کم از کم یہ اٹھانا ہوا ہے کہ after my retirement I would definitely go towards any university, any college, any classes لیکن یہ ایک it's very enriching and refreshing experience اور اس سے جو ہے نا ایک عجیب آپ کو خوشی ملتی ہے جس کا شاید آپ الفاظ میں انتخاب وہ نہیں کر سکتے, ظاہر نہیں کر سکتے ایک بات میں ارز کرنا چاہوں گا کہ یہ جو ہے نا discovery اور invention یہ بھی ایک عجیب رشتہ ہے دونوں کے بیچ میں کبھی آپ چیزوں کو discover کرتے ہیں کبھی آپ چیزوں کبھی کچھ چیزوں کو invent کرتے ہیں یہ fundamental rights یہ کوئی بہت بات کی پیداور نہیں ہے یہ یوں سمجھ لیے کہ انسان کی تخلیق کے وقت ہی یہ تمام rights تو ہیں یا duties جو ہیں rights تو ہیں اس کے لیے موجود تھے اب یہ آپ نے discover کرتے گئے ان کو enforce کرنے کے لیے چیزوں جو میڈیم ہے طریقہ ہے اس کو invent کرتے گئے آپ قوانین بناتے گئے جو جو life complications کیا شکار ہوتی گئی اس کو regulate کرنے کے لیے مسائل کو overcome کرنے کے لیے آپ مختلف آپ کو اور ایک civilized society کا حصہ بننے کے لیے یقیناً آپ کو مختلف regulatory bodies بنانا پڑی regulation ان کے conduct regulate کرنے کے لیے laws بنانا پڑے تو یہ اسی طرح کا ایک سفر ہے میں نے مجھے یاد ہے جب میں i was in between thinking کہ جی میں جوب چھوڑ کے وقالت شروع کروں یا نہ کروں تو آج کل وہ صاحب گجرہ مالا سے ہیں اور i remember کہ میرے ایک وہاں پر دوست تھے تو وہ وکیل صاحب تھے تو میں اکثر ان کے پاس سالے جایا کرتا تھا تو ایک دن میں بیٹھا ہوا تھا تو مجھے کہتے ہیں یار میں ایک case is best کر رہا ہوں میں نے کہا چل میں بھی چلتا ہوں آپ کے ساتھ اب وہ کوئی زمانت کا case تھا کچھ اسی طرح تو انہوں نے بیعث کی تو میں بھائی نکل کے میں کہی یار تیرے نا نو چنگیتے میں کر لینے اسی اے کوئی بیعث نہیں جیری تو کیتی ہے تو پھر وہ اللہ حضر ان سے اس پہ تبادلہ خیال بھی ہوتا رہا تو آج کر وہاں ایک ایمینے ہے وہاں سے گجرام والا سے دو چار دفعہ ہوئے ہیں تو وہ بھی وکیل صاحب تھے تو وہ ان کے استاد تھے مجھے ان کے دفتر میں لے گئے کہنے لیں گے یہ میرا بلی ہے تو یہ وقالت چھوڑ کرنا چاہتا ہے میں چاہتا ہوں مجھے جاب مل جئے میں آج ادھر چلا جاؤں تو یہ عجیب آدمی اس کو سمجھائی کہ یہ بڑا مشکل کام ہے لہذا آپ اس سے باز ہی رہیں تو اچھا ہے خیر تھوڑی دیر ان سے گفتگو ہوئی تو میں نے کہا میں نے انہیں کہا جی کہ میری میرا ویو پوائنٹ یہ ہے کہ زندگی میں دو قسم کے ایلیمنٹ ہیں وہ ابھی نوجوانی کا دور تھا کچھی سوچوں کا دور تھا تو پتہ نہیں پایا یا نہیں بٹ وٹ آئی سیڈ آئی ریکار تو میں نے کہا جی میری نظر میں زندگی میں دو قسم کے ایلیمنٹ ہیں ایک ٹینجبل ہیں ایک انٹینجبل ہیں کچھ لوگوں کے نلدیک ٹینجبل ایلیمنٹ کی بہت زیادہ اہمیت ہے میرے نلدیک انٹینجبل ایلیمنٹ کی اس سے بھی زیادہ اہمیت ہے آپ نے کوئی اچھا بول دیا آپ نے کچھ اچھا کہہ دیا اس کو وہ آباد آئی کسی کی سماعت تک پہنچی اور اس کو خوش کر گئی اس کو پلیز کیا یا آپ نے کسی کو ناراض کیا اور یہ وہ ایلیمنٹ ہے جو جس کے لیے جس کا آپ کوئی میرمنٹ نہیں کر سکتے اس کی افادیت کا بھی شاید آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ یہ کس حد تک ہے یا آپ کسی کے کسی طرح سے کام آگئے آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آپ نے اس کو کتنا پلیز کیا لہذا میں تو یہ یہ سمجھ لیجیے کہ ہر آدمی جو ہے وہ جوانی میں ذرا آئیڈیالسٹ بھی ہوتا ہے تو میں نے یہی کہا یہ میرے آئیڈیالیزم ہے میں تو انٹینجیبل ایلیمنٹ پر زیادہ یقین کرتا ہوں ان کو زیادہ پرشو کرنے کی کوشش کرتا ہوں یہ گوڑا گاڑی یہ میرے لیے اتنی اہمیت کی عامل نہیں ہے تو تھوڑی دیر کے بعد وہ مجھے کہتے ہیں یار چاہ مگو اے دیند دھوڑے پڑھن دا کوئی فائدہ نہیں اینے بات کوئی نہیں آنا اب اور دوسری بات جو میں نے انہیں کہی میں نے کہا جی میری نظر میں رائٹ آف ایکسپریشن رائٹ تو لائف is meaningless unless you have a right to ایکسپریشن اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ ہم جب سٹوڈنٹ ہوا کرتے تھے وہ زمانے میں مارشل لاؤ اپنے پورے عابو تاب پہ تھا زیاؤلک صاحب کا اور پھر انہوں نے اسملیاں بھی بنوائی اور وہ بہرحال ان کا سلسلہ جاری تھا تو میں ایک اور مجھے اس زمانے کا آٹھ نمبر آسٹرل نیو کیمپس میں ہم رہا کرتے تھے تو مجھے آج تک وہ یاد ہے کہ اسی طرح میں کھڑا تھا تو وہ اخبار پڑھنے کے لیے تو وہاں وہ سب لگے ہوتے تھے اخبار تو مجھے ایک دم سے ایک عجیب سفوکیشن کا احساس ہوا کہ ہم کئی سانس گھٹنے کی طرف جا رہے ہیں یعنی دیر باز ایک کمپلیٹ بین آنڈی نیوز اور ایٹسٹرہ ایٹسٹرہ یہ بھی ہے تو یہ ایک یہ جو رائٹ ایف ایکسپریشن ہے اس کو یہ مادر پر در ازاد نہیں ہو سکتا نہ ہونا چاہیے رائٹس جیسا کہ بہت سے بہت سے عدیب دوستوں سے معذرت کے ساتھ جیسا کہ وہ بھی بہت سے کتابوں کا بغیر پڑے دی باچہ لکھ دیتے ہیں اسی طرح میں بھی بغیر پڑے یہ اس کا استفادہ یہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ ایک ایڈیشن ہے یہ آپ لوگوں کو پڑھنا چاہیے یہ لوگ سے ریلیٹڈ اب یہ کمپارٹمنٹ علیزیشن بھی جو ہے نا یہ سٹرکٹ قسم کی یہ مناسب نہیں ہوا کرتی آپ بہت سے سبجیکٹ ایسے ہیں جو آپ کے دل کے بڑے قریب ہیں جو آپ کی سوچ کے بڑے قریب ہیں جو آپ کی آپ کا جو اپنا سبجیکٹ جہاں پڑھ رہے ہیں جس میں آپ سپیشلائزیشن کر رہے ہیں وہ اس کے بڑے قریب ہیں لیکن آپ محض اس لیے کہ اس کا ٹائٹل جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے آپ اس پر ایکسیس نہیں کرتے یہ آپ تھوڑی اپنے آپ سے بھی زیادتی کرتے ہیں اور اپنی سوچ کے دھارے کو بھی کنفائن کرتے ہیں تو لہٰذا طلبات سے میری یہ اپیل ہوگی گزارش ہوگی ریکویسٹ ہوگی کمانڈ ہوگی کہ آپ ہر جو بھی آپ کے قریب علم ہو جس کو آپ آپ کے بیسک بیسپلن کے اس کو ضرور پڑھا کی گئے اور ایک بات آخر میں دنیا میں سب سے زیادہ خوفناک جن لوگوں نے قتل و غارت انڈویجولز نے کی وہ ان میں سے زیادہ تر لوگ سائنس پڑے ہوئے تھے جنہوں نے مسیکر وہ کر دیئے تو یہ جو آرٹس ہے جو جو عدب ہے جو شائری ہے جو دوسرا ہے یہ پڑھنا بھی انتہائی ضروری ہے تو جب تک آپ کے خیالات جو ہیں وہ آپ کی سوچ جو ہے اس میں وہ سبلائم نہیں ہوتی تب تک آپ ریسیپٹیب بھی نہیں ہوتے تب تک آپ چیزوں کو سمجھ بھی نہیں پاتے تو اس لیے میں انہی الفاظ کے ساتھ کیونکہ کتاب میں نے پہلے کہا تھا کہ مجھے انہوں نے نہیں دی کجوسی کی ہے لہٰذا میں اتنا ہی آپ کے ساتھ ہم گزار باتیں کر سکتا آپ کا بہت شکریہ 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 مجھے 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 موسیقی